بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال اپ یو آج ہم چپٹر 3 سٹارٹ کریں گے اپنی بک کا جو کہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہے اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا پروٹوکولز کو ڈسکس کیا ہے جو کہ اپلیکیشن لیئر کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے سوکٹس کو بھی تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ سوکٹ بھی ایکچلی پروسس لیول کے اوپر ڈیٹا کو ٹرانسپور کروانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ لیئر کا کیا کام ہے یہ کس طریقے سے ڈیٹا کو کمیونکیشن میں ہیلپ کرتی ہے اور اس کا رول کیا ہوتا ہے ڈیٹا کمیونکیشن میں اس کے درمیان ہم نے جو ایک لیئر کو ڈسکس نہیں کیا that is session layer session layer کا جو کام ہے وہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ sender اور receiver کے درمیان communication link create کروا دے اور کچھ نہیں session layer نے سب سے پہلے ایک packet send کرنا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ connection establish کرتی ہیں اس کے بعد جب connection establish ہو جاتا ہے تو اس کی acknowledgement کا packet آتا ہے sender کے پاس اور اس کے بعد data communication start ہو جاتی ہے اس data communication کو monitor کرنا بھی session layer کا کام ہوتا ہے کہ کب تک monitor کب تک وہ اس میں communicate کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ call start کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک timer چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کتنے seconds کی کتنے minutes کی call ہو گئی وہ session layers کے کام ہوتے ہیں اور last میں اس نے connection کو gracefully disconnect بھی کروانا ہوتا ہے end پہ بھی آپ کو message آتا ہے call کی سمبریات یہ کام ہوتے ہیں session layer کے ہمارا جو کے کام data communication کے ساتھ ہے کہ hardware level کے اوپر اور software level کے اوپر کس طریقے سے ہم آپس میں communication کروا رہے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں transport layer کو طرح detail میں پڑھنا ہے ایک اور بھی layer ہم نے discuss نہیں کی جو کہ presentation layer ہے presentation layer کے actually تین ہی کام ہوتے ہیں سب سے پہلا کام اس کا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی data چاہے وہ text ہو چاہے وہ audio ہو چاہے وہ video ہو چاہے وہ images ہو اس کو اسے respective coding کے اندر convert کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ human understandable data کو ایسے format میں convert کریں جسے computer understand کر سکے اس کے لئے different طرح کی coding systems استعمال کیا جاتے ہیں جیسے text کے لئے mask use کرتے ہیں unicode use کرتے ہیں app stick ہے یہ bcd code ہے اسی طرح audio کے لئے ہمارے پاس mp3 wave وغیرہ کے format ہوتے ہیں image کے لئے ہمارے پاس bcوں طرح کے جو ہے وہ format ہے jpg, jpeg, png, bmp, gif وغیرہ اسی طرح ویڈیو کے لئے mp4 ہوتا ہے ہمارے پاس mpig ہوتا ہے اور بھی کافی سارے format ہوتے ہیں تو پہلا کام جائے وہ اس کا presentation layer کا code conversion ہوتی ہے اس کے بعد اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے data کو compress کر دے تاکہ اس کا size چھوٹا ہو جائے compress کرنے کے بعد تیسرا کام اس کا encryption ہوتا ہے encryption means data کو ایک ایسے format میں convert کر دیا جائے کہ جو understandable law کسی اور کے لئے صرف sender کو بتاؤ یا receiver کو بتاؤ جسے آپ لوگ enter and encryption بھی کہتے ہیں لیکن data کا جو size ہوتا ہے data کا size صرف compress کیا جاتا ہے data کو کسی packets میں کسی frame میں کسی data grams میں break نہیں کیا جاتا جو transport layer ہے یہاں سے آکے آپ کے data کو break کرنے کا جو کام ہے وہ start ہوتا ہے پہلی دفعہ یہاں پہ آکے آپ کے data کے بڑے بڑے packets کلتے ہیں جنہیں data grams بھی کہا جاتا ہے یہ data grams چھوٹے ہیں انہیں ایک ordered way میں sender سے receiver تک پہنچانا یہ transport layer کا کام ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس لئے پورے chapter کے اندر ہم نے جو چیزیں discuss کرنی ہیں ہم نے transport layer کی services جو کہ multiplexing یہ بھی اس کی service ہے demultiplexing ان دونوں کے مضرورت بہت ہوتی ہے ہم اگلے lectures میں جا کے دیکھیں گے کیونکہ آپ کے پاس send کرنے کے لیے اور receive کرنے کے لیے communication point ایک ہی ہوتا ہے لیکن data جو ہوتا ہے وہ آپ کا بہت مختلف طرح کا ہوتا ہے تو جب آپ multiple sources سے آنے والا data کسی ایک source کے اوپر send کرتے ہیں تو یہ process demultiplexing کلاتا ہے اور اس کا reverse process demultiplexing کلاتا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم reliable data transfer کیسے کر سکتے ہیں اپنے اسی communication links کو استعمال کرتے ہوئے you all know کہ ہم لوگ جو internet کی اوپر data send اور receive کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو communication کے channels ہوتے ہیں cables ہیں وائی فائی ہیں ان میں سے کوئی بھی reliable نہیں ہوتا کسی بھی وقت کہیں پر بھی congestion آ سکتی ہے کہیں پر ہمارے پاس delay آ سکتا ہے پھر بھی یہ جو service ہے transport layer کی services میں reliable data transfer کی service یہ best effort protocol کی شکل میں کام کر رہی ہوتی ہے پھر مختلف چونکہ devices کی speed different ہوتی ہے اس لیے ان کی different speed کو match کرنا flow control کہلاتا ہے اور اگر کسی ایک communication link کے اوپر بہت زیادہ data آنا شروع ہو جائے تو وہاں پر data کی congestion کو control کرنا جیسے traffic jam کو control کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی layer کا کام ہے اس میں ہم اس کے دو protocols بھی پڑھیں گے اس میں UDP کو دیکھیں گے جو کہ connection less transport protocol ہے اور TCP کو بھی دیکھیں گے کہ جو connection oriented بھی ہے پہلے connection establish کرتا ہے پھر data send ہوتا ہے یعنی reliable ہے اور پھر TCP اس طریقے سے congestion کو control کرتا ہے یہ تمام services ہمیں اس layer کے اندر آکے دیکھیں گے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز transport layer کرتا کیا ہے سو transport layer کا receiver تک جو data receive ہو رہا ہے ان دونوں کو reliable communication کے ذریعے جو ہونا ہے یعنی اس نے end to end reliability ensure کرنی ہے اس نے یہ یقینی بنانا ہے کہ جو data sender سے send کیا جائے وہ receiver کے پاس receive ہو تو اس کے لیے obviously CRR کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے اس کو redundancy control بھی کے لیے ہمارے پاس next layers بھی ہوتی ہیں اس کو note to note check کر لیتی ہے اس layer میں note to note checking نہیں کرنا means آپ کے system سے جو data transmission کے لیے send کیا گیا وہ آپ کے system سے نکل کے modem میں پہنچا وہ ISP کے modem کے پاس گیا اس نے یہ نہیں check کرنا کہ وہ آپ کے system سے نکل کے اس modem پہ ٹھیک ہے وہ سے نکل کے اگلے modem پہ ٹھیک ہے اس نے صرف رن کرتے ہیں کہ data control equipments کے اوپر یہ رن نہیں کرتے یعنی terminal کے اوپر یہ رن کر رہے ہیں جو درمیان میں جتنی devices استعمال رہی ہیں وہاں پر یہ protocol رن نہیں کر رہا ہے سو وہ packets جو transport layer پر بنائے جاتے ہیں ان packets کو segments کہا جاتا ہیں یہ segments بہت ساری different parameters کی base پر بنتے ہیں اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ sender کی send کرنے کی کی capacity ہے receiver کی receive کرنے کی capacity ہے سو سب سے پہلا کہ جو بھی data اسے ملنا ہے presentation layer سے جو کہ compress بھی ہو چکا ہوگا جو کہ encrypt بھی ہو چکا ہوگا اور encode بھی ہو چکا ہوگا اس نے اس کے بڑے بڑے packets بنا دینے ان packets کو segments کہا جاتا ہے sending side کے اوپر یہ جو آپ کا data ہے جسے send کر رہے ہیں اس کو segments بنا دیا جائے گا receiving side کے اوپر ان segments کو receive ہونے کے بعد reassemble کر message بنایا جائے گا اور پھر compare کیا جائے گا کہ یہ message کیا وہ ہی message ہے جو sender سے send کیا گیا تھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بقاعدہ sender کو inform کیا جائے گا کہ آپ کے message پر problem آگیا اس لئے اس لئے یہاں پر ہم بیٹوین sender and receiver ہم اس logical link اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی physical link نہیں ہوتا یہ link یہ بھی ہو سکتا ہے کہ data transfer کے دوران اس link کو update کر دیا جائے راوٹرز کی جو path select کیا ہو ہے وہ path بھی change ہو جائے لیکن پھر بھی اس کا کام یہ ہے کہ چاہے جتنے مرضی different path کے ساتھ ہی آئے اس نے data کی reliability کو ensure کرنا so transport layer logical communication کرواتی ہے processes کے درمیان یہ network layer کی services کو مزید انہاز کرتی ہے جب network layer دیکھیں گے جو segments ہوتے ہیں یہ مزید packets divide ہو جاتے اور جو network layer وہ node to node data communication کے لیے insurity reliability create کرتی ہے جبکہ transport layer end to end systems کے درمیان reliability create کرتی ہے اس کو ایک example کی مزید سے آپ کی اس book میں سمجھایا گیا ہے فرض کریں دو گھروں کے درمیان communication آپ کر رہے ہیں ends کا house سے اس پہ 12 kids ہیں جو letters لکھ رہے ہیں bills کے house کے اندر 12 kids کو اس میں جو host ہیں sender receiver وہ دونوں کے دونوں آپ کے houses ہیں جو processes ہیں کون سا بچہ کس بچے کو جو messages ہے وہ letter ہے وہ processes ہیں اور جو messages ہیں وہ letters ہیں سو transport لیئر کا کیا کام ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر تک ان 12 کے 12 messages ہیں جو letters ہیں ان کی reliable delivery اور یہ چیز بھی ensure کرے کہ جس بچے نے جس دوسرے بچے کو letter لکھا ہے وہ اسی کے پاس پہنچے network layer postal services کی طرح کام کر رہی ہوتی جبکہ postal services کو message کے ساتھ یہ غرض نہیں ہوتی اس نے sender کے address سے اٹھانا ہے receiver کے address تک پہنچانا ہے درمیان میں جو processes بھی ہو رہے ہیں وہ postal services کی طرح کام کر رہے ہوتی ہیں لیکن transport layer کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو message جس process کا ہے وہ اس process تک پہنچ آئے اور اس پورے process کے لیے اسے multiplexing اور demultiplexing کرنا پڑتی ہماری اس example میں کیا ہے کہ ہم نے 12 letter لے ایک bag میں ڈال دی یہ multiplexing ہوگی جب دوسرے گھر تک پہنچے اس bag میں سے 12 letter نکالے گئے اور وہ ہر ایک بچے کو الگ distribute کر دیا گیا یہ demultiplexing ہوگی next lecture میں اس کی detail بھی دیکھتے ہیں تو اس layer کے جو مختلف task ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ reliable communication ہوگی دوسرا اس میں in order delivery ہوگی اگر آپ TCP use کر رہے ہیں اگر UDP use کر رہے ہیں تو on order delivery کھام نہیں کیا جاتا so TCP جب اگر protocol use کھر اس layer کے اوپر آپ congestion control بھی کرنا پڑتا ہے پھر flow control بھی کرنا پڑتا ہے تاک in order delivery رہے connection setup بھی important ہے connection setup ہوگا تو reliability achieve ہو سکے گی Unliable کے اندر آپ نے کچھ نہیں کرنا ایک best effort deliver ہو جائے تو اس کے اندر اگر آپ UDP کو use کر رہے تو delay کی guarantee نہیں ہوتی اور bandwidth کی guarantee نہیں ہوتی means آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ message specific time کے اندر deliver ہوگا یہ UDP کی بات کر رہے ہیں ہم TCP کی بات نہیں کر رہے so UDP میں یہ چیز guarantee نہیں ہوتی کہ ہم UDP تب use کرتے ہیں جب ہم اپنے data transmission کے اندر کچھ loss کو bear کر سکتے ہوں normally video conferencing میں ضروری ہوتا ہے کہ time delivery کریں یہ جو video calling ہوتی ہے اس کے اندر ہم چونکہ اپنی services کا اندر جو data loss ہے اسے bear بھی کر سکتے اس وجہ سے مہا پر UDP use کرتے واقعی تمام reliable communication کے لئے DCP کو use کرتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں اس کی مزید چند ایک اور بھی services کو بسکس کریں اللہ حافظ